کون سے صحابی کی جنازی کی نماز ستر بار پڑھائی گئی تھی ان کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو جنگ اہد کا وقت تھا اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمنوں سے لڑ رہے تھے سامنے والے دشمن کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک بار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے سامنے آ گیا تو اس کی موت پکی ہے کوئی آپ کو ہڑا نہ سکا لیکن پیٹ پیچھے سے ایک حبشی نے آپ کو نیزہ فیک کر مارا اور شہید کر دیا اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے ناک کان کاٹے گئے اور آپ کا سنا مبارک چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکالا گیا اور دشمن کے ذریعے اس کو چبایا گیا اللہ اکبر میرے نبی کے غم کا عالم ان کو اور صحابہ کو پتا ہے آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے جنازے کی نماز پڑھائی لیکن ان کا جنازہ وہاں سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ پھر دوسرے جنازے کو سامنے رکھ کر جنازے کی نماز پڑھائی گئی اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کا جنازہ وہی رکھا رہا اور اس طرح خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے جنازے کی نماز ستر مرتبہ پڑھائی